حقیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انسار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیعے لے کر کے حاضر ہوا ناظرین اگرامی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سعودی عرب میں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شان میں غستاقی کا ایک ویڈیو وائرل ہوا جس کے گرفتاری کے حکم صادر ہونے کے خبریں آ رہی ہیں تو وہیں پر ناظرین اگرامی دہلی میں ایک اندھوناک حادثہ پیش آیا ہے جہاں بھلسوارڈ ڈمپنگ سائٹ کا بڑا حصہ ٹوٹا ہے جس کے وجہ سے کئی گھر زد میں آنے کے خبریں آ رہی ہیں تو وہیں پر ناظرین اگرامی کس طرح سے کیا واقع میں اجین کے ایک تقریب میں جو محرم کا جلوس تھا اس میں تالیبان کی زندہ بات کے نعرے لگے کیا پاکستان کی زندہ بات کے نعرے لگے آخر اس کے حقیقت کیا ہے میں اس کی تفصیلات آپ کو سناوں گا آلٹ نیوز نے جس کو حقیقت سامنے لائیا ہے بھیماکورے گاؤں معاملے میں کیا سنوائی ہوئی ہے افغانستان کے حالات کو لے کر کہ بھارت نے کیا فیصلہ لیا ہے اور کب میٹنگ ہوگی کل جماعتی اور وہ آئی سی نے افغان عوام کا احترام کرنے کے لئے کس طرح ایک میٹنگ کے بعد افغانستان سے جو ہے ایک پیغام بھیجائے افغانستان کو اور افغان شہری کیا واقعی میں خوف کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں یا پھر جو ہے یہاں کی اقتصادی حالات کو لے کر کہ افغان شہری اس وقت قابل ائرپورٹ پر نظر آ رہے ہیں ان ساری چیزوں کو جائے اور اس کے علاوہ ترک کے صدر رجب تردگان بھی افغان مہاجرین کبوج اٹھانے سے صاف طور پر منع کر دیا ہے معذرت کر لی ہے یہ ساری چیزیں میں آپ لوگ کے سامنے رکھتا ہوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست تھے کہ جنہاں آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیوز کو دوسروں پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین اگرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے ادارے کو مضبوط کرنے کے اور آج کل آپ بہت سست بھی ہو چکے ہیں ہماری لنک کو شیئر نہیں کرتے جس کی وجہ سے سبسکرائب کی تعداد میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے آپ تمام لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک اچھے اور سچے چینل کو سپورٹ کریں اور اس کو آگے بڑھانے میں مدد بھی کریں جیسا کہ آپ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں آئیے ناظرین اگرامی آگے چلتے ہیں اور سب سے پہلے جس طرح سے افغانستان کو لے کر کے الگ الگ طرح کی جھوٹی کہانیاں پھیلائی جارہی ہیں ان میں سے یہ کہانی وہ تھی جو ایک ویڈیو منظر عام پر لائی گئی تھی بلکہ اس کو شیئر کیا گیا تھا مسلم دشمن طاقتوں کی جانب سے یہ کہتے ہوئے کہ وہ جین کے ایک یومی آشورہ کے جلوس میں نعرے لگائے گئے اور وہ نعرے افغانستان کے حق میں تھے تالیبان کے حق میں تھے اور پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگائے گئے لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ ایک ویڈیو کے ساتھ چھیر چھاڑ کر کے ایک فیک ویڈیو جو ہے شیر کی گئی تھی اور اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد پولیس نے آنن فانن میں کئی لوگ کے خلاف معاملہ بھی درج کر لیا دیکھئے جس چیز کی چھانبین ہونی چاہیے اس کے حقیقت کو سمجھنے چاہیے حقیقت کو سمجھنے سے پہلے ہی آنن فانن میں کیس درج ہو جاتے ہیں میں تفصیل آپ کو سنا ہوں ایک دن قبل اس بات کی اطلاعات عام ہوئی تھی کہ مدیہ پردیش کے اجین میں لوگوں کے گروپ کو گریفتار کیا گیا ہے جنہوں نے مبینہ ایک تقریب میں پاکستان زندہ باد اور طالبان کے نعرے لگائے تھے مذکورہ ڈی جی پی نے غداری کا ایک مقدمہ درج کیا اور چیف منسٹر شیوراز سنگھ چوہان کے بشمول ڈی جی پی نے اس کو ٹیوٹ طالبان کو ذہنیت کو پروان چڑھنے نہیں دیا جائے گا یہ کہتے ہوئے ٹیوٹ کر دیا تاہم آلٹ نیوز کے ایک ریپورٹ نے کہا ہے کہ نعروں کا پاکستان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے اس ویڈیو کو بی جی پی لیڈر سنتوش سنگھ اور سپریم کورٹ کے وکیل گوراو بھارٹیا نے ٹویٹ کیا تھا اور انڈین ایکسپریس کے خبر کے مطابق جیوان گنج پولیس نے کم از کم دس لوگوں پر آئی پی سی کی دفعہ ون ٹونٹی فور اے اور ون ففٹی تری بی کے تحت مقدمہ درج کیا ہے ہندی نیوز چینل آج تک نے بھی اس کو ایک الگ ہی سرقی کے ساتھ شائع کیا تھا جس میں اجین محرم کے دوران پاکستان زندہ بات کے نعرے لگانے کے آخر کیا ضرورت پڑی یہ عنوان دے کر کہ اس نے بھی نفرت پھیلائی تھی آج تک نے اور نیوز چلا آئی تا مارٹ نے اس کی تحقیق ریپورٹ میں ویڈیو کا جائزہ لیا گیا اور دو الگ کلپ تقریب میں موجود لوگوں نے بھیجے ہیں ایک اندازی کے مطابق محرم سے یہ ایک دن قبل مناقضہ مجلس کا یہ ویڈیو دکھائی دے رہا ہے جس میں قاضی صاحب زندہ بات کے نعرےوں کے بجائے موافق پاکستان نعرے لگائے ہوئے لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر وائرل کرنے سے قبل اس ویڈیو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے یعنی کہ اس کے وائس کو بدلا گیا ہے مسکورہ نعرے یا حسین یا حسین کی بھی لگائے جا رہے تھے جو محرم کے موقع پر لگائے جاتے ہیں عام طور پر ہماری شیعہ برادری کے ساتھ یا پھر وہ ان اجلاسوں میں یا ان جلوسوں میں جن جلوسوں میں ان تمام چیزوں کو وہاں پر پیش کیا جاتا ہے آرٹ نیو سے کسی طرح تقریب میں موجود عینی شاہدین سے بات کرنے کا مقابعہ حاصل کیا ایک فرد کا احساس ہے کہ تاریخ کے کسی بھی جشن میں مخالف وطن مخالف نعرے کبھی نہیں لگائے گئے ہیں بی جے پی رکن شبنم علی بھی اس میٹنگ میں موجود تھی جس کے شہ نشیر پر نصب بینر پر لوگوں کے نئے اسلامی سال کی مبارک بادی اور واضح طور پر کوویٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سال جلوس کے انتظام کو ملتوی کرنے والا پیغام واضح طور پر تحریر نظر آ رہا تھا علی نے ایک تصویر بھی شیئر کی جس میں اپھیڑ میں موجود کانگریس لیڈر مایا راجش ترویدی کی ساتھ کھڑی دکھائی دے رہی ہیں ویڈیو میں شبنم علی مایا راجش ترویدی ان کے شوہر پنریت راجش ترویدی اور قاضی خلیق رحمان دکھائی دے رہے تھے بھے گئے بناظرین گرامی مختصرا یہ ہے کہ جس ویڈیو کا کوئی آتا پتا نہیں ہے ایک ویڈیو نکال لی جاتی ہے اس میں وائس ووور دیا جاتا ہے یعنی کہ اس کو وائس ڈب کر کے پھر پھیلا دیا جاتا ہے کہتے ہوئے کہ اس میں اس طرح کے نارے لگے وطن مخالف نارے لگے پھر اس کے بعد آنن فانن میں پولیس اس طرح کے معاملہ دج کر لیتی ہے اور حقیقت سے ان ویڈیو اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہے کس طرح سے اس وقت وطن مخالف پیش کرنے کے لئے مسلمانوں کو جو ہے الگ الگ طرح کے حد کنڈے ہندو توہ تنظیموں کی جانب سے یا بی جے پی کے لیڈان کی جانب سے اپنائے جاتے ہیں بھے گئے بناظرین گرامی خبر آ رہی ہے سعودی عرب سے کہ سعودی پبلک پروزیکیشن کے ایک سرکاری ذراعہ نے بتایا کہ پروزیکیٹر جنرل شیخ سعود بن عبداللہ المعجب نے سوشل میڈیا کے ذریعے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں غستاقی کرنے والے اناثر کو فوری طور پر گریفتار کر کے انہیں عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے ناظرین گرامی ذراعہ کا ماننا ہے کہ پبلک پروزیکیشن کے مانیٹرنگ سیل کی نشاندہی پر ایک ویڈیو سامنے لائی گئی ہے ویڈیو ہم آپ کو نہیں دکھایا سکتے اس لئے کہ اس میں باقیدہ جو ہے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاقی کا ارتکاب کیا گیا ہے پریزیکیٹر جنرل نے ویڈیو کے ذریعے مقدس ہستیوں کی غستاقی کے مرتقی بناثر کو فوجداری قانون کی دفعہ پندرہ اور سترہ کی تحت گریفتار کرنے انہیں عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا تاکہ ان کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جا سکے ذراعہ نے بتا کہ مقدس مذہبی ہستیوں اسلامی اقدار اور عوامی اخلاقیات کی توہین پرم اپنی مواد سوشل میڈیا پر شائع کرنا ان بڑے اور ناقابل معافی جرائم میں سے ایک ہے جنہیں اٹارنی جنرل کے فیصلی نمبر ایک مجریہ چودہ سو اکتالیس کے تحت گریفتار کر کے ان کے خلاف قانونی کاروائی عمل لانا ہے اس نوعیت کے جرائم پر کم سے کم پانچ سال قید اور تیس لاکھ ریال جرمانی کی سزا مقرر ہے ناظرین گرامی اور بالخصوص اس طرح کی تو باتیں الگ الگ ممالک سے ناظرین گرامی دہلی میں اندہوناک حادثہ پیش آیا ہے بھلسوہ میں جہاں ڈمپنگ کیارڈ ہے یا ڈمپنگ سائٹ ہے وہاں کا بڑا حصہ ٹوٹنے کی وجہ سے کئی گھر ملبے کی زد میں آنے کی خبریں آ رہی ہیں جہاں ناظرین گرامی پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی ہے فیلال اس حادثے میں کسی کے بھی جانی نقصان کی تلہ نہیں ملوہ ہٹانے کا کام ہنوز جاری ہے میڈیا ریپورٹ کی مطابق پیر کے صبح بھلسوہ ڈمپنگ سائٹ کوڑے کے ڈھیر سے بنا ایک پہاڑ نمہ بڑا حصہ آس پاس کی جھگیوں میں جا گیا اس ڈمپنگ سائٹ کے قریب میں کئی جھگی نمہ گھر بنے ہوئے ہیں پتایا گیا ہے کہ یہاں کافی لوگ ان گھروں میں رہتے ہیں اچانک پلبا گرنے سے لوگ کے گھروں کے دروازے تک بند ہو گئے بارش کے دوران پوری ڈمپنگ سائٹ دلدل ہو گئی ہے خرطرناک بات یہ ہے کہ ڈمپنگ سائٹ کا مزید حصہ گرنے کا خوف بنا ہوا ہے اور اگر اسی طرح یہ ڈمپنگ سائٹ اس طرح نیچے آتا رہا تو ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے زد میں آ جائے اور جانے نقصان ہو جائے بہت گئی اس وقت پولیس پہنچ چکی ہے پیشگی کیا اقدامات کرتی ہے وہ دیکھنے کے لائق رہے گا ناظرین گرامی آئیے ایک اور خبر کی جانب لے چلوں اور وہ ہے بھیما کورے گاؤں معاملہ یہ معاملہ آپ جانتے ہیں کہ کتنے لوگوں کے خلاف جو ہے معاملہ درج کیا گیا اس کے کئی سارے ساتھی ابھی تک جو ہے قید میں ہیں اور کچھ ساتھی جو قید میں تھے وہ لوگوں کی جو ہے موت بھی ہو چکی ہے اور یہ لگاتار جو ہے سرقیوں میں رہتی ہے بھیما کورے گاؤں کا اب نیشنل انیوشٹیگیشن ایجنسی نے یلغار پریشت معاملے میں گریفتار پندرہ افراد کے خلاف ملک کے خلاف جنگ چھڑنے کا الزام لگانے کا فیصلہ کیا اس معاملے میں زیادہ سے زیادہ سزائے موت ہے انگریزی اخبار انڈین ایکسپریس میں شائع ریپورٹ کے مطابق ین آئی اے نے اس مہنے کی شروعات میں خصوصی عدالت کے سامنی الزامات کا مسودہ پیش گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ملزم میں عوامی وحدے پر فائش شخص کا قتل اور اس کے حالات پیدا کرنے کے لئے جدیترین اسلحہ جمع کرنے کی سازش رچی ابتدائی جانچ کرنے والی پونے پولیس نے اپنے مجووزہ چارڈ شیٹ میں بتایا تھا کہ ہتیار وزیراعظم نرندبودی کے قتل کرنے کی سازش سے جڑے تھے لیکن ین آئی اے نے اپنے مسودے میں وزیراعظم نرندبودی کا نام نہیں لیا یعنی یہ کہ افسر نے کہا کہ اس مسودے میں قتلی الزامات نہیں لگائے گئے ہیں اور اس معاملے میں جمع کیے گئے ثبوت سماعت کا حصہ رہیں گے پونے پولیس نے ایک لیٹر کی بات بھی کہی تھی اس معاملے میں ملزمہ رونا ویلسن نے ممبئی ہائی کورٹ میں رجوع کیا تھا جہاں انہوں نے اس رپورٹ کا ذکر کیا جس میں سامنے آیا کہ اس کی ڈیوائس سے ملا جرم ثابت کرنے والا ثبوت یہ ایک میلویر کی توسط سے دو سال پہلے دو ہزار اٹھارہ میں ان کی ڈیوائس میں ڈالا گیا تھا یعنی یہ نے الزام لگایا کہ پندرہ ملزمین کل آدم تنظیم کمرش پارٹی آف انڈیا مامشت کے رکن ہیں بہرکہ ناظرین گرامی بھیما کوریگاؤں کا معاملہ یہاں اس حد تک پہنچا ہے کہ اب جو ہے الگ ہی طرح کی الزامات ان لوگوں پر یہاں تک کہ ایک پردھان سیوک کو مارنے کی ذمہ داری اور قتل کرنے کی تیاری کی سلسلے میں ان پر لگایا گیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ کورٹ کس بنیاد پر اور کس چیزوں کو لے کر ان تمام چیزوں کو خبول کرتی ہے یا کوئی اور ان پر دفعات لگتے ہیں ناظرین گرامی افغانستان کو لے کر ابھی تک بھارت نے اپنے پتے نہیں کھولے ہیں اب خبر آ رہی ہے کہ وزیراعظم مودی نے اس وقت ایک بڑی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کل جماعاتی میٹنگ وزاہت خارجہ مناقض کرے گا جہاں وزیراعظم مودی نے اس سے متعلق ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ وزیراعظم مودی نے سبھی سیاسی جماعتوں کے فلور لیڈرز کو افغانستان کے تازہ حالات کو لے کر متعلق کرنے کا حکم دیا ہے افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد امریکہ ہندوستان برطانیہ جسے کئی ملک وہاں پھسے اپنے شہریوں کو تیاری کے ذریعے نکال رہے ہیں ہندوستان نے بھی وہاں پھسے ہندوستانیوں کو نکالنے کے لئے وزانہ دو فلائٹ کابل سے ہندوستان کے لئے چلانے کا فیصلہ کیا ہے ہندوستان اس بات کی بھی اقین دھیانی کرائے کہ وہ افغانستان میں فسے ہندووں اور سکھوں کے علاوہ ضرورت مندوں کی بھی مدد کرے گا وزیراعظم مودی نے وزارت خارجہ کو حکم دیا ہے کہ وہ اس سے متعلق سبھی سیاسی جماعتوں کی فلور لیڈرز کو جانکاری دیں وزیر برائے پارلیمانی امور اس بارے میں پوری تفصیلات پیش کریں گے بنانے جا رہے ہیں ناظرین اگرامی اسی طرح میں نے کل بھی آپ لوگوں کے سامنے تذکرہ کی آتا افغانستان کو لے کر کے وائی سی نے جو ہے یعنی اسلامی تعاون تنظیم نے پوری طرح سے ایک میٹنگ منعقید کی تھی اب اتبار کو اسلامی تعاون تنظیم کی ویب سائٹ پر جاری کیے جانے میں کل سترہ نقاط شامل کیے گئے ہیں جو اعلامیاں وہاں پر جو ہے اس وقت شائع کیا گیا اسلامی ممالک کی تنظیم وائی سی نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان کو مدد فراہم کرنے کے لئے اپنا کردار ادا کرے جہاں ناظرین اگرامی اسلامی تعاون تنظیم یا وائی سی کے افغانستان کی صورتحال پر ہنگامی اجلاس کا اعلامیاں جاری کیا گیا جس کے مطابق اجلاس نے اسلامی وصولوں انسان حقوق کے عالمی ڈیکلیریشن کے مطابق انسانی جانوں کے تحفظ اور افغان عوام کے احترام کے احمد پر زور دیا ہے اتوار کو اسلامی تعاون تنظیم کی ویب سائٹ پر جاری کیے جانے والے اعلامیاں میں کل سترہ نکا شامل کیے گئے ہیں اور سعودی عرب کے دعوت پر تنظیم کی ایگزیکیٹوی کمیٹی کا غیر معامل اجلاس منعقیت کیا گیا تھا اجلاس نے افغان عوام کے ساتھ اظہار ایک جہتی کیا اور تنظیم کے رکن ممالک نے افغانستان میں قیام امن سلامتی استحکام اور ترقیم مدد کرنے کا عظم بھی ظاہر کیا یہ لوگ بھی اسی طرح کا اعلامیاں بیان جاری کر رہے ہیں جس طرح عالمی سطح پر اس وقت بہت سارے ممالک نے جاری کر دیا تھا اصل میں اس وقت آگے بڑھ کر کیس طرح کا تعاون کرنا چاہیے افغان حکومتوں کیس طرح مزود بنانا چاہیے یہ ساری چیزیں عالمی سطح پر بلخصوص عرب ممالک کو اسلامی ممالک سوچنا چاہیے تھا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے کس طرح وہ ایسی میں مشامل ممالک جو ہے آگے بڑھ کر کے افغانستان کو کس انداز میں ترقیات کی جانب لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں کی خانہ جنگی جو اس وقت پوری طرح جو بند ہو چکے ہیں اس سے جو ہے کس طرح افغانستان کو سوارنے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین اگرامی افغان شہری خوف کے باعث نہیں بلکہ اقتصادی مسائل کے باعث بیرون ملک جانا چاہتے ہیں یہ بیان دیا ہے تالیبان جہاں تالیبان ترجمان سحیل شاہن کا ماننا ہے کہ افغان شہری جو اس وقت کابل کے ایڈپورٹ پر بڑے پیمانے پر یا بڑی تعداد میں جو نظر آ رہے ہیں وہ تالیبان سے ڈر کر کے یا پھر اپنی جانوں سے ڈر کر کے نہیں جا رہے ہیں بلکہ اس کا انیو سے بات کرنے والے تالیبان ترجمان کا ماننا یہ ہے کہ یہ لوگ مغربی ممالک میں رہائش پذیر ہونے کے کہاں ہیں ملک میں اقتصادی بحران روچ پر ہے افغانستان اس وقت ایک غریب ملک ہے عوام کا ستر فیصد غربت کے حد بندی سے کم آمندنی کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہے لہٰذا افغانیوں کے بیرون ملک جانے کی کوشش کو خوفزدہ کیا جانے سے تعبیر نہیں کیا جا سکتی شاہن نے تالیبان کی گھرگر کی تلاشی لیتے سابقہ انتظامیہ کے کارکنان کو تلاش کرنے کے دعوے بھی من گھڑت بتائیں ہیں انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان میں اکتیس اگز کے بعد غیر بلکی قوتوں کی موجودگی نہیں چاہتے جو کہ ہمارے لئے ایک سرخ پٹی کے حیثیت اکتی ہے اگر امریکہ اور برطانیہ نے لوگوں کی انقلاع کے لئے اپنے فوجی وجود کے لئے مزید محلت مانگی تو پھر سوال کی جواب میں کہا کہ قطعی طور پر اس کی اجازت نہیں دی جائے گی وگر نہ انہیں نتائج کو بھگت نہ ہوگا یعنی کہ ناظرین گرانمی چلتے چلتے شاہین نے یہ دھمکی بھی دی دی یہاں سامنے کل ہی بیان آیا تھا کہ جو ہے ممکن ہے کہ اکتیس اگز تک سے بھی آگے بڑھائے فوج امریکہ کی جانب سے بیان آیا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ اکتیس اگز آخری ہے اس سے پہلے پہلے امریکی فوج کو یہاں سے خالی ہو جانا چاہیے اگر نہ ہونے کی صورت میں پھر اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے یہ تالیبان نے صاف طور پر دھمکی بھی دی ہے امریکہ کو ناظرین گرامی افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھانے سے اس وقت جو ہے ترک صدر رجب طے اردوگان نے اپنے عادت کے برخلاف اس وقت معذرت کر لی ہے جہاں ناظرین گرامی رجب طے اردوگان ہمیشہ سے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لئے مسلم ممالک کی مدد کرنے کے لئے پوری دنیا میں سراہ جاتے ہیں بلخصوص عالمی اسلام میں مسلم ممالک میں یہ اپنی الگ ہی شناکت رکھتے ہیں لیکن اس مرتبہ جو بہران افغان مہاجرین کا ہوا ہے اس کو لے کر کہ وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے کہہ کر کے صاف طور پر منع کر دیا ہے ترسد نے کہا کہ افغانستان میں مغربی ممالک کے لئے کام کرنے والے افغانوں کو ترکی میں پناہ نہیں دے سکتے ہمیں افغانستان میں یورپی یونین کے مشن کے مقامی ملازمین کو پناہ دینے کی درخواست ملی ہے ترک صدر رجب طے اردوگان نے کہا ہے کہ رکن ممالک نے ان افراد کے چھوٹے سی گروہ کے لئے اپنے دروازے کھولیں جنہوں نے ان کے لئے کام کیا یہ امید نہ رکھی جائے کہ ترکی تیسرے ملکوں کی ذمہ داری اٹھائے گا ترکی پہلے ہی پانچ لاکھ مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے اس لئے مزید مہاجرین کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا رجب طے اردوگان نے کہا کہ یورپی یونین کا ترکی سے زیادہ تاریخی نوطن کی میزبانی کی توقع رکنا غیر حقیقی ہے خیال رہے کہ اس سے پہلے سربراہ یورپی کمیشن نے کہا ہے کہ تمام ممالک بلقصص یورپی ممالک افغان مہاجرین کی میزبانی کرے بلقص ناظرین گرامی ترکی کی جانب سے اس طرح کا علال اعلان بیان سامنے آنا اس کے بعد سے ترکی اس لئے کہ ظاہر سے بات ہے اس وقت شام اور دیکھر کئی ممالک سے یورپی ممالک کو جانا چاہتے ہیں اس کے لاکھوں کی تعداد میں اور شام سے تعلو رکنے والے عراق سے تعلو رکنے والے اور ایران سے تعلو رکنے والے فلین سے تعلو رکنے والے ادھر یمن سے تعلو رکنے والے اس سے بہت سارا ہے سعود افریقہ کی ان ممالک سے جو بھگایا جا رہے ہیں خانہ جنگی کی وجہ سے ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس وقت ترکی میں پناہ گزین ہے اور ان کا بوجھ اس وقت ترکی اٹھا رہا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مزید بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اظاہر سے بات ہے کہ جن ممالک پر امریکہ آ کر کے جنگ تھوپتا ہے اور بہت سارے ممالک آ کر کے جنگ تھوپتے ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں تو اس کا بوجھ دوسرے ممالک پر دال کے جاتے ہیں جب آپ نے جنگ تھوپی ہے تو ان مہاجرین کا بھی آپ بوجھ اٹھائیں یہ صاف کہنا ہے ترکی کے صدر رجب تردگان کا آئے ناظرین گرامی اجین کے پولیس آفیسر کیا بیان دے رہے ہیں کل جو ایک چوڑیاں بیشنے والے مسلمان نوجوان کو مارا گیا تھا اس سلسلے میں کتنی گریفتاریاں ہوئی ہیں انہوں نے صاف طور پر اپیل کر رہے ہیں کہ غلط جو افوائیں اس وقت پھیلائی جارہی ہیں اس پر ہمیشہ کان نہ دھریں ہرگز کان نہ دھریں اس لئے کہ اس وقت گریفتاریاں ہو چکی ہیں جن لوگوں نے مارا تھا جن لوگوں نے اکسایا تھا وغیرہ وغیرہ تو یہ آپ ویڈیو سنیں اور اس کے بعد میں آپ کو آسودین ویسی کی بھی ایک ویڈیو سناوں گا اس میں انہوں نے صاف طور پر جو کل جماعتی میٹنگ بلائی گئی ہے اس میں یم ایم کو بھی دعوت دینے کی اور خواہش ظاہر کی ہے سودین ویسی نے تاکہ وہ بھی جو اس میں افغانستان کے لے کر کے یا طالبان کو لے کر کے حکومت کا جو منشاہ ہے ان کی جو ارادہ ہے اس کو سمجھ سکیں دونوں ویڈیو سنیں مجھے اجازت دیں السلام علیکم امت اللہ وبرکاتہ کل جو بارگنگا تھانا چھیکر میں ہٹنا ہوئی جس میں چھوڑی والے کے ساتھ کچھ لوگوں نے مار پیٹ کری اور اس کے بعد ویڈیو ورل کیا اس میں ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے ایف آئی آر کمپیر ڈھاراؤں میں درج کی گئی ہے چودہ ڈھارائیں اس میں آئی پی سی کی لگائی گئی ہیں اس میں ایف آئی آر اگیاد پہ تھی ویڈیو تھا پولیس کے پاس میں جس میں کی پولیس نے ویڈیو کو دیکھ کر کے عاروپیوں کی پہچان کر لی ہے اس میں تین عاروپی مخروب سے ہیں راکیس پوار راجکمار بھٹناگر اور بیویک بیاس باقی ان لوگوں نے اکسایا لوگوں کو مارنے کے لیے ان تین عاروپیوں میں مخ آرپیوں میں سے دو عاروپیوں کی پولیس نے راؤنڈ اپ کر لیا ہے اور ایک تیسرے عاروپی کی لوکیشن پولیس نے ٹریس کر لی ہے اس کو پکڑنے کے لیے پارٹی روانہ کر دی گئی ہے اسے بھی بہت جلدی راؤنڈ اپ کر لیا جائے گا باقی جو عاروپی اس میں دیکھ رہے ہیں مارپیٹ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان کی بھی پہچان کی جارہی ہے اور ان کی بھی گرفتاری سلشت کی جائے گی تو ہمارا سبھی لوگوں سے انرود ہے کہ سیم بنا کر کے رکھیں اور کسی بھی حالت میں کسی کے بہکابے میں نہ آئے جو پولیس کاروائی بنتی ہے جو نیائیپور کاروائی ہے پولیس کر رہی ہے اس میں کسی بھی دوشی کو بخصان نہیں جائے گا بھارت سرکار کی کیا پولیسی افغانستان کے اوپر کیونکہ میں نے پارلیمنٹ میں چار مرتبہ پچھلے سالے ساتھ آٹھ سال میں اس مسئلے کو بار بار اٹھایا ہے اور وہ آن ریکارڈ پر ہے ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بھے آپ کی پولیسی کیا ہے افغانستان کے اوپر ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایم 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 پارٹی کو بھی اس آل پارٹی میٹنگ میں انبائٹ کریں لیکن ڈالیوان کو لے کر کے ہی بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو موسیقی موسیقی